جواد نکوی انہوں نے تیس سال ایران میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پاکستان آگئے اور مسلک تشریعوں کی تبلیغ میں مصروف ہو جواد نکوی نے کل تین پی ایشٹیز کی ہوئی ہیں فلسفہ سماجیات اور فکر میں جواد نکوی کے تقریباً بارہ ہزار لیکچرز مختلف موضوعات پر موجود ہیں اگر ہم جواد نکوی کے اساتیز کی بات کریں اسات ازا کی بات کریں تو ان میں آیت اللہ جواد عاملی اور آیت اللہ مصبع یزدی اولین استادوں میں شمار ہوتے ہیں جواد نکوی جامعہ عروت الوسکہ جامعہ جعفریہ اور ام الكتاب کے ہیڈ اور پرنسپل ہے اسی طرح دین القائم سکول سسٹم آن لائن سسٹم اور صراط سکول سسٹم بھی انہی کے انڈر کام کر رہا ہے اور جواد نکوی کا ہر مہینے شائع ہونے والا رسالہ مشرہ بینام کے نام سے مشہور ہے جواد نکوی ولایت فقی کے سٹرونگ سپورٹرز میں شمار ہوتے ہیں اور اسلامی انقلابی ایران کے بھی ہارڈ لائنر اور سپورٹر میں شمار ہوتے ہیں اور یہ بات بھی ڈھکی چپی نہیں ہے کہ جواد نکوی وحدت امت اور تمام مقادب فکر میں اتحاد کے لیے بڑے پرجوش اور بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور یہ بات بھی انوکھی نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بڑا ہو جاتا ہے مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں مختلف الیگیشنز اور کانٹروورسی بھی مشہور ہو جاتی ہیں دوہزار بارہ میں اٹسن انسٹیٹیوٹ نے ایک ریپورٹ پبلش کی کہ جس میں جواد نکوی کو پرو ایران اور مختلف طریقے کے الیگیشنز پر لگائے گئے اس میں سے ایک یہ کہ ایران کی طرف سے جواد نکوی کو مختلف فنڈ دیے جاتے ہیں اور سپورٹ کیا جاتا ہے لیکن جواد نکوی نے اپنے مختلف لیکچرز میں اس بات کو ڈنائے بھی کیا کچھ شیعوں کے درمیان بھی جواد نکوی کانٹروورسی پرسنلیٹی ہیں ان کے مختلف بیانات کی وجہ سے ان کے مختلف نظریات کی وجہ سے اسی وجہ سے دوہزار تیرہ میں محمدی مسجد میں ان کے لیکچرز پر اور ان کی مجالس پر پابندی لگا دی گئی اور جواد نکوی ہی ہوئی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے نماز جمعہ میں پاکستان کے اندر سیاسی گفتگو کو رواج دیا سیاسی گفتگو کی جس میں وہ انڈیا پر تنقیدے کرنے لگے مختلف سیاسی لیڈرز پر تنقیدے کرنے لگے اور اسی کے رد عمل میں صحافت اردو نیوز پیپر بھومترا نیوز پیپر انہوں نے مختلف ہندی نیوز پیپرز نے جواد نکوی کو ٹارگیٹ کیا ان پر مختلف الیگیشنز لگائے اسی طریقے سے مختلف موضوعات جیسے عورت مارچ پر کمنٹس کرنا تراوی اور ازاداری کا کمپرزن کرنا اور بھی بہت سارے ایسے موضوعات جن پر تنقید کرنے جن پر بات کرنے کی وجہ سے ہمیشہ سے پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی جواد نکوی بائی سے بحث رہے اگر ہم جواد نکوی کے کام کی بات کریں تو انہوں نے مختلف رسالے مختلف کتابیں لکھی اور مختلف موضوعات پر لیکچرز دیئے جس میں موضوعات میں سب سے اولین قرآن اسلام اسلامیک یونٹی کربلا ولایت ان موضوعات پر مختلف کتابیں رکھی اور انہی تصانیف کی وجہ سے بہت سارے فالوورز جو کہ جواد نکوی کو فالو کرتے ہیں وہ پاکستان میں اور پاکستان زباہر استاد کے نام سے مشہور ہیں